مہمانداری مصانفہ حجاب امتیاز علی آواز لبابا حیدر مجھے ایک مدت سے سمرو کے کھندر دیکھنے کا اشتیاق تھا اتفاق سے ایک دن باتوں باتوں میں میں نے اپنے شوق کا ذکر بورے ڈاکٹر گار سے کیا وہ سنتے ہی بولے اتنا اشتیاق ہے بیٹی تو وہاں کی سیر کو کیوں نہیں جاتی تمہارے قیام کا انتظام میں کیا دیتا ہوں مادام ہمرا خوشدلی سے تمہیں اپنا مہمان بنائیں گی کہو تو آج ہی انہیں خط لکھ دوں یہ مادام ہمرا کون ہے بورے ڈاکٹر گار نے نسوار کی ڈیبیا پتلون کی جیب سے نکھالی اور اس پر انگلی مارتے ہوئے بولا تم مادام ہمرا کو نہیں جانتی روحی دو سال ہوئے یہ خاتون سمرو سے کوئی چالیس میل کے فاصلے پر کار کی حادثے میں بری طرح زخمی ہو گئی تھی اتفاق کی بات اسی زمانے میں ہماری پارٹی شکار کی غرص سے نکلی ہوئی تھی خیمیں قریب بھی لگے ہوئے تھے رات کا وقت تھا شہر دور تھا ایک میں ہی وہاں ڈاکٹر تھا اللہ نے وقت پر مجھے توفیق دی اور میں اس بیچاری خاتون کو اپنے خیمے میں اٹھا لیا چھوٹے سخت آئیں تھی پر چار دن کی تیمارداری اور علاج نے خطرے سے باہر کر دیا میں نے انہوں نے اپنی کار میں بٹھا کر ان کے گھر پہنچا دیا وہ دن اور آج کا دن ہمیشہ ان کا اسرار رہا کہ میں کچھ دن کو ان کے ہاں جاؤں اور ان کا مہمان رہوں مگر باوجود اس بیچاری کے اس قدر شدید اسرار کے میں اب تک ادھر جا نہیں سکا نہ کھندروں کی سیر کے لیے وقت نکال سکا بیماروں کی خدمت کے بعد جو وقت بچتا ہے وہ متعلقی نظر ہو جاتا ہے اب یہ موقع اچھا پیدا ہو گیا اپنے وجہ میں تمہیں بھیج دوں گا انہیں خوشی ہوگی اور تمہاری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی واقعی موقع تو اچھا ہے مگر ڈاکٹر میں اکیلی نہیں جاتی بخدا مجھے لطف نہیں آئے گا تم بھی ساتھ چلو نا ڈاکٹر نے اپنے قدیم انداز میں صاف انکار کر دیا نہ بیٹی میرا جی نہیں چاہتا کون سوٹکیس بھرے اور سفر کی زہمت اٹھائے جسوتی برامدے کے سرے پر بیٹھی بادام کھا رہی تھی یہ سن کر وہ وہیں سے بولی سوٹکیس میں بھر دوں گی پیارے گاری آپ ضرور چلے نا جسوتی بچپن سے ہی ڈاکٹر گار کو گاری گاری کہنے کیا دی ہے ڈاکٹر گار نے تھوڑی دیر کے غور کے بعد اپنی عادت کے مطابق ارادہ بدل ڈالا بھئی تم لوگوں کی فرمائش ٹالتے ہوئے بھی تبیتہ زردہ ہو جاتی ہے تو پھر جسوتی میرا سوٹکیس تم کو بھرنا ہوگا اور میری نسوار کی پڑیوں کی دیکھ بھال روحی تم کروگی بڑھے ڈاکٹر کی اسی گندی عادت سے مجھے نفرت ہے مجھے نسوار کو چھونے سے بھی گھن آتی ہے مگر کیا کرتی اس وقت اپنا مطلب تھا ناچار وعدہ کر لیا کہ نسوار کی پڑیوں کا احتمام میں کر لوں گی لوگ سمیت وہاں پر وہ پہنچ رہے ہیں لیکن ڈاکٹر کے پاس بعض کیس ایسے اہم آتے رہے کہ خط لکھنے کے پندرہ دن بعد ہم اپنا سفر شروع کر سکے اس روز میں میری محبوب اکلوتی سہیلی جسوتی اور ڈاکٹر گار ہم تینوں ڈاکٹر کی چھوٹی سی سفری گار میں چل پڑے دن کی گرمی سے بچنے کے لیے رات کا کھانا کھا کر سفر شروع کیا گیا پروگرام یہ بنا کہ سمرو کے راستے میں رات مادہ محمرہ کے ہاں بسر کر کے ان کے خوشی پوری کریں اور دوسری صبح سمرو کے کھنڈروں میں پہنچ جائیں یہ خبر نہ تھی کہ یہ رات زندگی کی نہت خوفناک راتوں میں سیکھ ہوگی مابوت کی پنا ماہ مئی کی تپتی ہوئی چاندنی رات تھی ہماری ننی سی بنٹلے ویران سڑک پر کسی تیز رفتار کیڑے کی طرح چلی جا رہی تھی نو بچ چکے تھے خیال تھا کہ بارہ ساڑھے بارہ بجے تک ہم مادہ محمرہ کے ہاں پہنچ جائیں گے سڑک پر کوئی راگیر نہ تھا زرد چاند موسم گرمہ کے شفاف آسمان پر دم بخوت تھا تار کے فلق بوز چھتری نمہ درخت رات کی فسوکاری سے مبہوت کھڑے تھے جسوتی کار جلا رہی تھی میں اس کے پہلوں میں بیٹھی ٹوفی کھا رہی تھی بڑھا ڈاکٹر بجھا وام سگار موں میں دبائے گنودگی کے عالم میں پچھلی سیٹ پر بڑھا تھا گنودگی سے چونکتا تو مزے میں آ کر عمر خیام کی کوئی شوق ربائی اپنی موٹی غیر شاعرانہ آواز میں گا دیتا یہ اس کی مخصوص عادتوں میں سے ایک عادت تھی دل فریب چاندنی تھی اور خوابناک سما دفدن جسوتی نے کار کھڑی کر دی کیوں کیا ہوا میں نے چوکلیٹ کے ٹکڑا نگلتے ہوئے پوچھا کوئی خرابی روحی وہ بولی پھر سیٹ سے اتر کر انجن کھول کر دیکھنے لگی ناممکن اچھے ٹھہرو میں خود دیکھتی ہوں یہ کہہ کر میں نے اپنا دستی بٹوا ڈاکٹر گار کی گود میں پھینک دیا اور خود انجن کو دیکھنے لگی آدھے گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد ہم نے مایوس ہو کر ایک دوسرے کو تکا اب کیا ہوگا روحی جسوتی نے کھسیانے لہجے میں پوچھا اسی وقت تار کے دیو قد درخت پر تہذیب و تمدن سے ناشنا سہرائی ادلو نے ایک وحشیانہ چیخ ماری بھلا جسوتی کے کان جو ستار کی موسقی اور محبت کی شیرین سرگوشیوں کے عادی تھے ادلو کی زیادتی کتاب کہاں نہ سکتے تھے وہ مارے خوف کے مجھ سے چمٹ گئی لیکن میں تو غیر آباد زمینوں اور مہازری جیسے دشوار گزار پہاڑوں کی سیاحت کی عادی ہوں اس کی بزدلی پر اس کو ہمت دلائی اتنے میں بڑھا ڈاکٹرگار حافظ کا ایک عشقیہ شیر پڑتا وہاں اٹھ بیٹھا اور پوچھنے لگا کیا ہم پہنچ گئے کچھ تیر بعد پریشانی کے عالم میں ہم تینوں کار سے نیچے اتر آئے اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے رات زیادہ گہری ہوتی چلی جا رہی تھی چاند کی زرد روشنی میں رات کا کوئی پرندہ اپنے بڑے بڑے بازو پھیلائے کسی سمت اڑتا تو ہم کسی راگیر یا گاڑی بان کے دھوکے میں اسی سمت کو تکنے لگتے بہت دیر بعد دور سے بغیر چھت کے دہاتی وضع کی ایک مزائے کا خیز گاڑی آتی ہوئی نظر آئی جسوتی نے اسے دیکھ کر غمگین لہجے میں کہا اگر ہم دیر میں پہنچے تو وہ سو چکی ہوں گی اسی لئے اسی گاڑی میں چلے چلو گاڑی سڑک کے کنارے بے فکری سے جیسے چہل قدمی کرتی ہو چلی آ رہی تھی ڈاکٹر گاڑ نے دور سے آواز دی بڑے میاں ایوب محلہ میں اشرت خانہ نامی کوٹھی تک ہمیں پہنچا دو گے گاڑی بان نے بغیر ہماری طرف دیکھے دہاتیوں کسے اکھڑ لہجے میں کہا نہیں جی بارہ بچ گئے دیر ہو گئی ہے یہ بد تہذیب اور ٹکر سا جواب سن کر بہت غصہ آیا ضبط کر کے میں اور جسوتی اس کے پاس گئیں وہ ہمارے بیش قیمت ذریع لباس اور باوقع چہرے دیکھ کر گاڑی سے نیچے اتر آیا یہ لو میں نے جاتے ہی چاندی کے ایک چمکدار سکھا اس کے ہاتھ پہ دھر دیا اب جلدی سمیشت خانہ تک پہنچا دو وہ مروب ہو گیا اور معدب لہجے میں بولا سوار ہو جائیے حضور دو گھنٹوں میں پہنچا دوں گا گاڑی کے پائیدان پر قدم رکھا تو ایسا معلوم ہو کہ گاڑی سر پر آ رہے گی اس لیے فوراں میں نے اس کا کنارہ تھام لیا جسوتی نے اس کے پہیے کو مضبوطی سے پکڑ کر گاڑی پر قدم رکھا غرض ہم تینوں چڑھ کر بیٹھ گئے اب گاڑی چلی جا رہی تھی آہستہ آہستہ جیسے کسی جان بلب مریض کا سانس چل رہا ہو چاند زرد پڑ گیا تھا ہواوں میں خوفناک سرسراہت پیدا ہو گئی تھی بوڑھا ڈاکٹرگار گاڑی کے ہچکولوں سے ناخش اور چڑھاوہ معلوم ہوتا تھا ہم دونوں گرمی سے نڈھال ہاتھوں میں خس کی ذری پنکھیاں لیے جن کی ڈنڈیاں خوشبودار سندل کی لکڑی کی تھی بار بار بیکلی سے پہلو بدل رہی تھی آہ اللہ وہ گرم اور ویران چاندنی رات سانس آگ کے شولوں کی طرح ناک سے نکلتا تھا زبان سوکھے پتے کی طرح ہشک تھی جسوتی رہ رہ کر اپنی پرانی وزہ کی چھوٹی سی نکرے سرائی سے پانی انڈے لڈنے لکر پی رہی تھی مشرقی ممالک کی یہ وہی گرم رات تھی جس کے مطالق ہمارے ان ایشیای ملکوں میں مشہور ہے کہ سب چشم پرییاں بھی اپنی آبی دنیا سے باہر نکل آتی ہیں دور ایک سفیت شاندار عمارت نظر آنے لگی پھر یک لقت ڈاکٹر گار گاڑی بان پر اور میں جسوتی پر جا پڑی اور اس طرح ہماری مزایکہ خیز گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ عشرت خانے کے شاندار پھاٹک پر مڑ گئی میں نے گریہ آمیز لہجے میں کہا ایسی بھدی گاڑی میں اپنی مزبان کے سامنے جاتے ہوئے میں تو زمین میں ہی گڑ جاؤں گی اس پر بڑے ڈاکٹر گار نے کہا مگر روحی اس میں شرم کی کیا بات ہے کیا وہ سمجھیں گی نہیں کہ مجبوری کو اس گاڑی میں سوار ہونا پڑا ہوگا جسوتی نے کہا نا نا جتنی جلدی ہو سکے نا اس کو واپس کر دو چاندنی کی سفیت دھاریاں خوش قطع اور تنگ روشوں پر پڑی ہوئی تھی ہماری گاڑی صدر دروازے پر جا کر رک گئی ہم نے فوراں اسے واپس کر دیا میں نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا یہاں کی دنیا تو خواب میں ملفوف نظر آتی ہے چوکیدار کبھی کچھ پتہ نہیں کون جانے مادم ہمرا یہاں ہے بھی یا نہیں ہوں گی کیوں نہیں انہوں نے میرے خط کا جواب دیا تھا کہ میں دلی اشتیاخ سے آپ سب کی منتظر رہوں گی ہم نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا پہلے احتیاط سے آہستہ آہستہ پھر کچھ دیر بعد زور زور سے مکان کا تواف کیا نوکروں کو پکارا چوکیدار کو آوازیں دی غرض جتنی کوششیں ہوں سکتی تھی کرنی مگر زرد چاندی میں سفید مرمری محرابوں والا آلیشان محل خاموش کھڑا رہا وسی برامدوں میں لمبے لمبے ستونوں کا عکس چاندی میں ترچھا پڑ رہا تھا چمبیلی کی بیل میں جھینگر اپنا نغمہ تنہائی علاپ رہا تھا جب ہم مایوس ہو کر زینے اترنے لگے تو اچانک اندر کسی کمرے سے ایسی آواز آئی جیسے کسی نے دیا سلائی جلائی ہو ڈاکٹر گار نے چونک کر کہا ٹھہرو میرا خیال ہے کوئی جاگ اٹھا ہے ہم تینوں پھر زینے تیہ کر کے دیوار کے پاس اس امید میں جا کھڑے ہوئے کہ اب کھلتا ہے دروازہ اور اب کھلتا ہے اندر سے کبھی کبھی کوئی خفیف سی آواز آ جاتی تھی مانچ منٹ اسی حالت میں گزر گئے ہم بند دروازے پر نظرے گاڑے کھڑے رہے آخر ڈاکٹر نے حیران ہو کر کہا یہ کیا بات ہوئی میں نے شیشوں میں سے اندر جھانکنے کی کوشش کی وہاں سوائے تاری کی کہ کچھ نہیں تھا ڈاکٹر بیزار ہو کر چلایا ارے بھائی یہاں کوئی ہے بھی اس کے چلانے کا یہ اثر ہوا کہ اندر پھر کچھ گر بڑسی ہونے لگی دو لمحے بعد یک ایک دروازہ اس قدر زور سے کھلا کہ ہماری تو آنکھیں بند ہو گئیں اس کا کھلنا تھا کہ تند و تیز ہوا کا ایک سرد جھوکا ہمارے گرم چہروں سے یوں آ کر لگا جیسے کسی نے تھپڑ مارا ہو میری آنکھیں بند ہو گئیں اور ساتھ ہی ہم تینوں کھڑے کھڑے کانپ سے گئے لیکن دروازے کے سامنے کوئی موجود نہیں تھا ڈاکٹر گار حیران اور پریشان ہو کر بولا یہ دروازہ کس نے کھولا اندر کی ویران تاریکی میں داخل ہونے کی ہمت نہیں پڑتی تھی ڈاکٹر نے قدم اندر رکھا کہ جسوتی نے اسے روک دیا بیزار ہو کر ہم نے پھر باغ کی طرف جانے کا ارادہ کیا یک لخت پھر اندر کے کسی دروازے کے پٹ کے کھلنے کی آواز سی آئی اور ساتھ ہی سرد اور تند ہوا کا جھوکا ایک بار پھر ہم تک پہنچا دیکھتے ہی دیکھتے تاریکی میں ایک ہلکی سے روشنی نظر آنے لگی جو بتدریج مومبتی میں تبدیل ہو گئی ہم نے نگا مومبتی سے ذرا اوپر کوٹھائی تو اٹھائیس انتیس سادہ ایک حسین اور دل فریب خاتون نظر آئی جس نے نہایت سادہ اور سفید لمبے لمبے لرزا دامنوں کا لباس پہن رکھا تھا مومبتی اس کے ہاتھ میں تھی ڈاکٹر کو دیکھ کر وہ مسکرائی اور سر جھکا لیا مزاد شریف مادام ہمرہ یہ دونوں لڑکیاں میری بیٹیاں ہیں انہی کا ذکر میں نے ختمے کیا تھا خاتون ہمرہ نے نہایت دلکش انداز میں ہماری طرف دیکھ کر خیر مقدم کے طور پر سر جھکا لیا پھر ایک لمبے بعد بغیر کوئی بات کی انہوں نے اشارے سے ہمیں اپنے پیچھے بلایا اور روشنی دکھاتے ہوئے خود سامنے چلنے لگی ایک بل کھائے ہوئے ناک کے پھن پر مومبتی جل رہی تھی ہوا سے ان کے سفید لمبے لمبے دامن ان کے پیچھے دور دور تک لہر آ رہے تھے چال ایسی تھی جیسے کوئی پری ہوا میں تیر رہی ہو سیاہ بال سفید رشمی چادر کے نیچے ہوا کی شوکھیوں سے لہر آ رہے تھے چہرے پر ہوروں کسی مسکرہات تھی اسی وقت جسوتی نے سرگوشی کی روحی یہاں کیسی خونکھاوا چل رہی ہے باہر تو سڑکوں پر لوگ کی تکلیفتے لپٹوں سے ہمارے چہرے گرم ہو رہے تھے جسوتی کا فقرہ ختم ہوا ہی تھا کہ ہم ایک آریشان ہال میں جا پہنچے جہاں ایک سیاہ لمبی اور پولٹ سے چمکتی ہوئی چمکدار میز پر انوائی اخسام کے پھل برک نمہ نقری تشتریوں میں سجے ہوئے تھے دل کی شکل کی ننی ننی کٹوریوں میں شربت رکھا ہوا تھا میز کے اوپر چھت میں کمل کے پھولوں کی وضع کے فانوس آویزہ تھے دروازوں پر ارگوانی رنگ کے زری پردے لگے ہوئے تھے دیواروں پر کسی قدیم جنگ چین کے مناظر لٹک رہے تھے مادام ہمرا نے اپنی سامپ کی شکل کا شمدان میز پر رکھ دیا اور خود سرے والی میز پر بیٹھ گئیں لیکن ڈاکٹر گارڈ نے کہا میری پیاری مادام رات کے دو بجے ایسی لذیذ میز سے کوئی کس طرح رتفندوز ہو سکتا ہے اس وقت تو ایک نرم آرام دے بستر انعیت ہو جائے تو بڑی مہربانی ہو یہ سنتے ہی مادام ہمرا بغیر کسی قسم کا لفظ کوئی مو سے نکالے اٹھ کھڑی ہوئیں کھانے کے لیے متعلق اسرار نہ کیا اپنا وہی ناک کی وضع کا شمدان اٹھا لیا اور مسکرا کر گردن کے شارے سے ہمیں اپنے پیچھے آنے کو کہا ایک پرتکلوف خوابگاہ میں جہاں مدھم روشنیوں کے نیچے نفیس اور رنگین ریشمی بستر بچھے ہوئے تھے لے گئیں یہاں پہنچ کر سر کے شارے سے ہمیں شب بخیر کہا اور چپ چاپ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اسی طرح باہر چلی گئیں میں کمزور دل کی وہمی عورت ہوں اپنی میزمان کین حرکات نے میرا خون کش کر کے رکھ دیا تھا سناسوں کے کمرے سے باہر جاتے ہی میں نے ڈاکٹر گار کا ہاتھ تھام لیا اور بولی یہ بات کیوں نہیں کرتی بھئی میں تو خود حیران ہوں نہ جانے کیا معاملہ ہے یہاں سے بھاگ چلو ڈاکٹر جسوتی بولی ان کی شکل کیسی میٹھی ہے پر کہیں گونگی تو نہیں نہیں بیٹی وہ تو بے حد باتونی ہے میں نے کچھ سوچتے رکھا باوجود ان کے حسن کے انہیں دیکھ کر مجھے کچھ دہشت سے محسوس ہوتی ہے ڈاکٹر گار اپنے کمرے میں چلا گیا جسوتی اور میں اس راز کو ذل جانے کی کوشش کرتی ہوئی کوئی تین بجے کے قریب اپنے اپنے پلنگوں پر لیٹ گئی صبح کی عبادت کے وقت عادتاً میری آنکھ کھل گئی پروگرام کے مطابق آٹھ بجے ہمیں سمروں کے کھنڈروں کی طرف روانہ ہو جانا تھا اسی لئے میں نے جسوتی کو بھی جگا دیا ہم دونوں نے نماز پڑھی صبح گرم اور خوشگوار تھی نماز کے بعد سامنے چمیلی کی بیلوں میں بیٹھ کر بہت دیر تک چائے کا انتظار کیا مگر جب مایوسی ہوئی تو میں ڈاکٹر گار کے کمرے میں گئی ڈاکٹر ابھی تک سو رہے ہیں ہم چائے کے انتظار میں پڑا ہوں روحی چائے آ جائے تو اٹھوں ذرا وہ نسوار کی ڈبیا تو پکڑا دے نا شکریہ نو بچ گئے اور کسی نے خبر نہ لی تو میں نے کہا چل گئے ڈاکٹر ذرا باہر نکل کر تو دیکھیں چائے یا کوئی خادمہ کیوں نہیں آتی ڈاکٹر گار نے جلدی جلدی کپڑے پہن لیے ہم تینوں وسی برامبے سے گزر کر بڑے ہال میں آئے تمام دروازے بند تھے ہر طرف سناٹر ویرانی تھی بیش قیمت فرنیچر پر گرد تھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوٹھی کئی روز سے بند پڑی ہے ہم نے ڈرتے ڈرتے کھنکار کر آہٹ کر کے ایک ایک کمرے کو کھولا لیکن ہر کمرہ خالی تھا ہر کمرے کے سامان کی یہ حالت تھی جیسے بڑھتا نہیں جاتا منگوا کر رکھ دیا گیا ہے ساری کوٹھی دیکھ ڈالی اس میں کہیں کم متنفس موجود نہیں تھا ہمارے دلوں پر دہشت ایک بوچ کی طرح بیٹھنے لگی پریشان ہو کر باہر باغ میں نکل آئے سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ رات و رات ہو کیا گیا نوکر کدھر ہیں مادام ہمرا کہاں غائب ہو گئی دس بجنے کو آگئے ہم پریشانی کے عالم میں اس ویران گھر کے زینے پر کھڑے سوچ رہے تھے کہ کیا کریں اتنے میں دیکھا کہ بوڑھا ملازم باغ سے ہو کر اندر آیا اور چک چاپے کمرے میں داخل ہو گیا پھر اس نے فرنیچر نکال نکال کر باہر رکھنا شروع کر دیا ساتھ ہی ساتھ وہ زور زور سے روتا بھی جا رہا تھا ہم لوگ تیزی سے اس کی طرف گئے وہ ہمیں دیکھ کر ٹھٹک سا گیا پھر حیران ہو کر ہمارا موت اکنے لگا ڈاکٹر نے پوچھا مادام ہمرا کہاں ہے بوڑھا حیران ہو کر دیوانوں کی طرح ڈاکٹر کا موت اکنے لگا ارے بھائی ہم ان کے مہمان ہیں مادام ہمرا کہاں چلی گئی بوڑھے نے حیران ہو کر کہا مادام ہمرا حضور بیگم صاحبہ کو تو ساپ نے ڈس لیا تھا ان کے انتقال کو آج پورے دس دن ہو گئے آج گھر کا سامان نیلام ہونے والا ہے یہ سنتے ہی میں نے جسم میں ایک فریری سی محسوس کی رات کا وہ پرسرار سردھوا کا جھونکہ ایک دفعہ پھر مجھے قریب محسوس ہونے لگا اور میں وید مجنو کی طرح کامپنے لگی اس کے بعد مجھے متعلق یاد نہیں کی ہوا کیا تھا